موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام قربانی کے مسائل میں قربانی کے مسائل اس پروگرام میں ہم قربانی کے متعلق مختلف پہلوں پر گفتگو کرتے ہیں بالخصوص قربانی کے جو فقی احکام ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اور ان فقی سوالوں کا جواب دیتے ہیں دکتور محمد نصیم مدنی حفیدہ اللہ جو الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹیوڈیو میں تشریف فرمائیں ہم شیخ و خشامدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے بہت سارے پہلوں ہیں بہت سارے حوالے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہیں میرے خیال سے سب سے زیادہ سوالات قربانی کے حوالے سے آتے ہیں قربانی کے جانور یہ وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کی بنیاد پر ان کی قربانی نہیں ہو سکتی اور وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے کی باوجود جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے تو آئندہ انشاءاللہ اتالہ کچھ اپیسوڈز میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد پر جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور وہ کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے سے کوئی حل جن نہیں پایا جاتا تو یہ پورا موضوع بہت اہم ہے اور بہت مرکزی موضوع ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے روشنی میں ایسے اصول اور ذابطے آپ کو بتائے جائیں اور انشاءاللہ اتالہ شیخو بتائیں گے جن اصول اور ذابطوں کا خیال لگ کر کے آپ بہت آسانی سے تفریق کر سکیں گے کہ کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے پر قربانی نہیں ہوتی اور کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو شیخ پہلا سوال تو یہی ہے کہ قربانی کے جانور میں کون سے عیوب نہیں پائے جانے چاہیے بسم اللہ والحمدلہ و السلام علیہ رسول اللہ قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا یعنی عیب سے پاک ہونا یہ قربانی کے شرائط میں سے ہے اور اس کا ذکر ہم نے اپنے ناظرین کے لیے کسی اپیسوڈ میں ہم کر چکے ہیں تو قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا چاہیے عیب کو علماء نے تین اقصام میں تقسیم کیا ہے جانوروں کے اندر قربانی سے متعلق جو عیوب ہیں تین قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ عیب کی اگر وہ پایا گیا تو آپ کی قربانی جائز نہیں ہے دوسرا وہ عیب جو جانور کے اندر موجود ہے تو آپ کی قربانی مکروح ہے جائز ہو جائے گی قربانی لیکن مال کراہا یعنی اس سے بچنا بہتر ہے لیکن قربانی آپ کی ہو جائے گی اگر اس سے آپ بچیں تو افضل ہے یہ دوسری قسم تیسری قسم کچھ ایسے عیوب جن کے پائے جانے کے باوجود بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی اور کراہت بھی نہیں ہے بغیر کسی کراہت کے آپ کی قربانی ہو جائے گی یعنی ہمارے جو مطلق ایک جملے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اے بوالے جانور کی قربانی نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے اس کی تفصیل آپ کو کرنی پڑے گی اور ان عیوب کی تحدید کرنی پڑے گی جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوگی یا جن کے پائے جانے سے قربانی آپ کی مکروح ہے اس سے بچنا افضل ہے یا وہ عیوب جن کے پائے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قربانی آپ کی بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے اچھا عیوب کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک عمومی سوال ایسا سوچ لیتے ہیں تاکہ وہ حکمت بھی ذہن میں لوگوں کے آ جائے کی کیوں نہیں ہوتی ہے کچھ مطلب مقصود جانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ تعالی طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے تو قربانی جو آپ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو ربا کر رہے ہیں تو آپ ایسا جانور یا ایسا زبیہ کیوں پیش کر رہے ہیں جو عیبدار ہے آپ کو سب سے اچھا جانور پیش کرنا ہے جیسے توفام کسی کو دیتے ہیں جو عیبدار قربانی ہے اس کو ہم اور آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے اللہ کی راہ میں کیوں اس کو پیش کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے اللہ کے لئے آپ اس کو پیش کر رہے ہیں لہٰذا اس کا آئیب سے پاک ہونا ضروری ہے خبیص چیز خراب چیز آپ دوسرے کو دے رہے اگر آپ کو دیا جائے تو آپ نہیں لوگے تو آپ اس کو اللہ کے راہ میں کیوں قربان کر رہے ہو تو بچنے کی حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی دے رہے ہیں اس لئے عیوب سے اس کا پاک ہونا چاہیے یہ عبادت ہے تفصیلات آپ نے بتائی تین طرح ہے پھر ہم عیوب میں آتے ہیں تو میں اپنے ناظرین سے تفصیلات میں آنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وہ عیوب خاص طور سے جن کا ذکر ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عیوب جن کے پائے جانے سے آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے آپ کو زیادہ ترکیز ان عیوب پر کرنی ہے زیادہ ان کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو جب آپ جانو اور خریدنے جائیں تو آپ اس بات پر توجہ دیں کہ کہیں یہ جو عیوب جن کا ذکر میں نے سنا ہے کہیں ان عیوب میں سے تو کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو گویا کی قربانی آپ کی جائز ہے لہٰذا ان عیوب کا یاد کر لینا اور سمجھ لینا انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اہم اور بہت ضروری ہے جن عیوب کے پائے جانے سے آپ کی قربانی نہیں ہوگی تو اس لئے لہٰذا سب سے پہلے ہم انہیں عیوب کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مختلف الفاظ میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی کے اندر جائز نہیں ہیں ایک روایت میں لا جزینہ ایک روایت میں لا تجزی یعنی قربانی میں وہ کافی نہیں ہے پہلی قسم ہے یہ چار طرح کے عیوب ایسے ہیں کہ اگر آپ کے جانور کے اندر پائے جا رہے ہیں تو آپ کی قربانی جائز نہیں ہے وہ قربانی نہیں ہوگی ہم اس کے معانی کو سمجھتے ہیں پہلا عیب اللہ کے رسول نے کہا کی کانا جانور آور کا مطلب ہوتا ہے کانا کانا جانور اگر ہے لیکن اس کا کانا پن ایسا ہونا چاہیے جو ظاہر ہے صرف کانا ہونا کافی نہیں ہے اس کے نہ ہونے کے لئے کانا یعنی ایک کان اس کے خراب ہونا ہے ہاں لیکن ہمارے کانا بولتے ہیں ترچھا دیکھنے کو جانور تو ایسی دیکھنے نہیں نہیں اس ترچھا دیکھنے کو عربی میں اس کو احول بولتے ہیں احول یعنی بھینگا جس کو بولتے ہیں تو کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو صرف اللہ کی نویس سسم نہیں نے کہا کی الاؤرا کی کانا جانور کافی نہیں ہے ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو آنکھ خراب ہونا دکھائی دے گی آنکھ خراب ہے ہاں ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ کانا ہے کیسے ظاہر ہوگا ایک تو ظاہر ہو سکتا ہے اس کی چال سے کانا جانور جب چلے گا تو پھرات ترچھا چلے گا کیونکہ ایک آنکھ سے اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اگر جانور ترچھا چلائے تو اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ اس کا کانا پن ظاہر ہے تو ترچھا چلائے ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کانے پن کو جاننے کا کہ بہت سے جانور ہوتے ہیں ان کی آنکھ جو خراب ہے جو آنکھ وہ باہر کو نکلی ہے یہ اندر کو دھنسی ہوئی ہے یعنی ہم دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ جانور کانا ہے باقی اگر ایک آنکھ سے اس کو نہیں دکھ رہا ہے لیکن سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اس کی چال ٹھیک ہے سب کچھ عام جانوروں کی طرح سے وہ رہ رہا ہے اب پہلی نظر میں کوئی دیکھ کر بتا بھی نہیں پائے گا کہ یہ کانا ہے تو وہ کافی ہے اس حدیث کا مطلب ہی ہوا کہ وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو تب ہی وہ ناکافی ہے تو جانور ایسا کانا نہیں ہونا چاہیے جس کا کانا پن ظاہر ہے اس نکتے پر باریگی سے جا کر کہ اس کی جو ہے جانچ نہیں اب بلکل ایسا نہیں کہ ہم آگ کھول کے دیکھیں تو پتا چلے جانچنے کے بعد پتا چلے ہم کو ایسی پتا چلنا چاہیے ظاہر تو ہی چیز ہوتی ہے جو ہم کو دیکھ کے فوراں پتا چل جائے تو اس کا کانا پن ظاہر ہونا چاہیے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئب دار ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ پہلا آئب تو کانا ہے تو اندھا جی اس کا ذکر میں ابھی کرنے والا تھا لیکن آپ نے پوچھ لیا تو جب کانے کی قربانی نہیں جائز ہے تو اندھے کی بدرجے اولا جائز نہیں ہوگی یعنی اگر ایک ہاں کھراب ہونے سے نہیں جائز ہے تو دو موانکھیں کھراب نہیں ہوگی من باب اولا یہ قیاس الاولا اس کو بولتے ہیں من باب اولا وہ جائز نہیں ہوگی دوسرا جو عیب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو لنگڑا پن اس کا کیسے ظاہر ہوگا بھئی جو دوسرے جانور ہیں جس ریور میں وہ رہتا ہے ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے جانور سے باگے جا رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے پیچھے چل رہا ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے سب سے بڑی علامت یہ ہے اس کے ظاہر ہونے کی تو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو لیکن اگر کودھ کودھ کے چلتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں ہاں لیکن سب کے ساتھ چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک تھاٹ چل رہا ہے علماء نے کہا کہ یہ آئیب گویا کی وہ پھر ظاہر نہیں ہے اس لیے کہ اس کی کوئی علامت کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خاص طرح ممبئی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بکرے سب کھڑے کر کے ٹیمپو میں دور دور سے لائے جاتے ہیں ٹرک میں بھر کے تو بعض مرتبہ کوئی بکرہ تھکان کی وجہ سے یا وقتی جو ہے کسی لیکن جو تھکان ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے آپ اس کو آرام کرنے دیں گے دو چار چھے گھنٹے کھانا ہونا دے دیں گے اس کے بعد وہ ٹھیک ٹاک ہو جائے گا تو وہ آئیب نہیں ہے وہ وقتی تھکان ہے تو لنگڑاپن اس کا ظاہر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی علامت لنگڑاپن کی یہ ہے ظاہری علامت وہ دوسرے جو صحیح سالم بکرے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتا وہ پیچھے رہے گا ہمیشہ اب جیسے لے کر کے جاتے ہیں تو چل رہا ہے اس کو کھیچتے لے جا رہے ہیں اس سے تو ہاں چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے اور چلنے میں کوئی ایسا آئیب نہیں دیکھ رہا ہے چلنے میں کوئی ایسا آئیب نہیں دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ہلکی سی کوئی پریشانی اس کو پاو میں جو بہت معمولی سامان لیجئے کہیں چوٹ لگ گیا ہے اس کو تھوڑا سا لنگڑا رہا ہے تو یہ آئیب نہیں ہے یہ کافی ہے آئیب ظاہر بہت گوھر سے دیکھ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ تھوڑا سا لڑ کھڑا تو یہ آئیب نہیں ہے انشاءاللہ یہ کافی ہے اس کا لنگڑاپن ظاہر ہونا چاہیے یعنی ایک دم دیکھ کر کے چلتے ہوئے کوئی بھی بول دیکھئے لنگڑا جائے ہاں بلکل تو اسی لئے چاروں ایوب جن کا ذکر کیا اللہ اکنی ویسا سم نے چاروں پر یہ کہا کہ البیین ظاہر ہو وہ اس کی حکمت پر بھی میں آؤں گا اگر مجھ سے نس ہوا تو آپ یاد دلائیے گا کسری جو آئیب ہے وہ ہے ایسا مریض جانور جس کی بیماری جس کا مرض ظاہر ہو اس میں بھی ظاہر کی قید ہے اس کی بیماری کیسے ظاہر ہو کہ بہت سارے طریقے ہیں اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے کہ فلا طریقے سے ہی ظاہر ہو سکتے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کچھ علماء نے ذکر کیا ہے اس کو بخار ہو تیز پتا چل جائے گا کہ بیمار ہے اسی طرح سے کچھ جانور ہوتے ہیں اندر ان کو کوئی پریشانی ہے ہم باہر سے تو نہیں پتا چلے گا لیکن وہ سست ہیں بلکل سستی چھائی ہوئی ہے وہ نہ تو چل رہے ہیں ہاں نہ تو چل رہا ہے بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ تو یہ بھی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے اس کو کوئی پریشانی ہے یا اسی طرح سے لیکن اگرم واضح ہونا چاہیے ہاں واضح ہونا چاہیے کیونکہ ویسے تو بکرے کبھی تھکے ہیں یا نئی جگہ پر آئیں بلکل بیماری واضح ہونی چاہیے یا کوئی جانور ہے کہ وہ کھا ہی نہیں رہا ہے کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے تھوڑا سا کھا رہا ہے یہ بہت بڑی علامت ہے جانوروں میں جانور جب بیمار ہوتے ہیں تو کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں اس کو بھی بیماری کے علامت ناک بہتی رہتی ہے نہیں ناک بہنا یہ ایسی بیماری نہیں یہ ایسی چیزیں جو عموماً ہوتی ہے تو اس لئے یہ ایسی بیماری نہیں جس کو ہم کہیں کی البیین مرادوہا پیٹ خراب رہتا ہے جس کو ہمارے پوک نہ بولتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسی بیماری نہیں ہے یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے یا جسم پر بہت سارے خارس زدہ کچھ جانور ہو جاتے ہیں چہرے پر جسم پر ہر جگہ علامت ظاہر ہے دیکھ کی پتا جلتا ہے یہ بیمار جانور ہے تو المہین کوئی زخم ہو بہت بڑا تھا ہاں پھر بڑا ہو زخم تو بیماری ہے وہ ہلکا فل کا زخم نہ ہوتا ہے جی بلکل ہلکا فل کا زخم ہے تو وہ اس کو بیماری نہیں کہیں گے لیکن بڑا زخم ہے کوئی اس کے جسم پر یا اس طرح سے اس کو پھوڑے وغیرہ ہیں اس کے جسم میں تو یہ ظاہری بیماری ہے تو خلاص کلام یہ کہ اس کی بیماری ایسی ہونی چاہیے جو ظاہر ہو کہ ہاں یہ بیمار ہے اگر اس کو چیک اپ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیماری ہے تو وہ ظاہر بیماری اس کو نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ تیسری یعنی ظاہر بیماری کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی عام آدمی دیکھ کر کے بتا دے گا جی بلکل اگر کوئی ماہر آدمی دیکھ کے بتا رہے کہ یہ بیمار ہے تب تو یہ اس کا مطلب کیوں ظاہر نہیں ہر کسی پر نہیں ماضح ہے چوتھا آئیب ہے القبیرہ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں ایک میں ہے القبیرہ ایک میں ہے القسیرہ ایک میں ہے الحزیلہ اس کا معنی ہے کوئی جو ہے عمر رسیدہ جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو بلکل بوڑھا ہو گیا ہو تو یہ جو القبیرہ کی یہاں قید ہے اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے تردی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ عام طور سے جب عمر زیادہ ہوتی ہے تب اس حالت کو پہنچتے ہیں جانور اصل جو علت ہے اس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو یعنی وہ کمزور ہو گیا بہت کمزور اسی لئے بعض الفاظ میں حزیلہ حزیم مطلب کہتے ہیں کمزور بہت کمزور بلکل ضعیف ایسا جانور ہو جو کمزور ہو بلکل جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ رہے گا اور کمزور کی علامت تو اس سے ہمیشہ ہو بیٹھا رہے گا یا اس پر اس کی علامتیں زائر ہڈیاں دکھ رہی ہیں تو کوئی اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی تو یہ چار عیوب کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور دیکھئے چاروں میں ایسی علامتوں کی طرف اشارہ کیا جو ظاہر ہوں اس کی حکمت کیا ہے سب میں البین البین کیوں کریں کیونکہ ہم سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ شریعت نہیں کرتی ہے جس کا کرنا ہمارے لئے بہت دشوار ہو یہ شریعت کے سماحت میں سے ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں خاص طور سے جانوروں کے پالنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عام طور سے جانوروں میں چھوٹی موٹی چیزیں پائی ہی جاتی ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے کسی طرح کچھ نہیں پائے جانا چاہیے بہت مشکل ہو جائے گا کسی کی ناک بہرے گے کسی تھوڑا سا کوئی پریشانی ہے تو ہلکی فلکی بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں اس لئے اللہ کے نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ یہ بیماریاں ظاہر ہونی چاہیے جن کا ذکر کیا گیا ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ یہ جو چار بیماریوں کا ذکر کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے شریعت کے نصوص میں جہاں پر عدد کا ذکر کیا جاتا ہے عدد کا عدد کا عام طور سے عدد مفہوم مخالفت پر دلالت کرتی ہے عموماً بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مفہوم الصفہ ہے اس کا مفہوم الصفہ کا مطلب گویا کہ یہ صفات پائے جائیں گے تب ہی وہ جانور قربانی کے لئے کافی نہیں ہے اگر دوسرے اور صفات ہیں تو کافی ہے حدیث کے میں نے جیسا کسی کرکیا کہ مختلف الفاظ میں حدیث واجد ہوئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مادا یتقا فل اداہی قربانی میں کن چیزوں سے بچا جائے تو جب پوچھا جا رہا ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے جس سے بچنا ضروری ہے سب کو بیان کریں گے کیونکہ مخالف کا مطلب بھی ہوتا کہ جب یہ کہہ دیا کہ چار ہیں جن سے نہیں ہوگی اس کا مطلب کی چار کے علاوہ سارے اویوب سارے اویوب سے پائے جانے سے قربانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان کیا ان چار اویوب کا یہ مقام بیان تھا اور تاخیر البیان ان وقت الحاجہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو ایسا نہیں جائز تھا کچھ چیزیں بتائیں کچھ چیزیں نہ بتائیں ساری بتانا ساری بتانا وہاں پہ ضروری تھا لہٰذا اویوب ان چار میں محصور ہیں ٹھیک ہے یہ چار اویوب تو منصوص ہیں حدیث کے اندر کچھ ایسے اویوب ہیں جنہیں علماء نے قیاس کر کے ان چار اویوب پر ذکر کیا ہے جیسے ایک کی طرف تو آپ نے خود اشارہ کیا کہ اگر کوئی کانے کی قربانی نہیں کر سکتا تو اگر کوئی اندھا ہے تو بدرجہ علوہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس سے اشد ہے یہ جو چار اویوب ہیں ان سے شدید اگر کوئی آئیوب پایا جائے ان سے بڑا تو بدرجہ علوہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے برابر کوئی آئیوب پایا جائے تو بھی نہیں کر سکتے ان سے کم آئیوب ہی کر سکتے ہیں مثالیں جیسے اندھے کی مثال آپ نے دیا یہ اندھے کی نہیں وہ اس سے بڑا آئیب ہے اسی طرح سے لنگڑا ہے اب اگر لنگڑا نہیں بلکہ پاؤں کٹا ہوا ہے ایک پاؤں ہے ہی نہیں یا دو پاؤں نہیں ہے تو اس سے تو بڑا آئیب ہے وہ تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح سے ہم نے کہا کہ لنگڑا کے چلتا ہے تو اس لئے اس کی قربانی نہیں جائز ہے اب کوئی ایسا جانور ہے جو بیٹھا ہی رہتا ہے ہمیسا اس کو عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہمیسا بیٹھا ہی رہتا ہے کوئی مرض مزمین ہے ایک طرح سے وہ بیٹھا ہی رہتا ہے چلتا ہی نہیں کوئی چھپی ہوئی بیماری ہے لگڑانے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے وہ بیٹھا رہتا ہمیسا چلتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی بدرجہ اولا نہیں جائز ہوگی قربانی اسی طرح سے کچھ جانور ہوتے ہیں کہ کھالے تہیں زیادہ تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ پھول گیا ایسے لگتا ہے کہ ابھی وہ مر جائے گا تو جب ہم نے مرض کا ذکر کیا تو یہ ایک طرح سے بیماری ہے اور اب وہ بچے گا نہیں بچے گا مرض کلز اتنا وسیع ہے کہ بیشتر چیزیں آ جاتی ہیں بس وہ بیین ہونا چاہیے اس کو مبشوم بولتے ہیں جس کا پیٹ پھول گیا ہو اور بلکل مرنے کی کگار پر اس کو مبشوم بولتے ہیں تو گویا کی وہ خطرے میں ہے اس لئے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اسی طرح سے کوئی بکری ہے مالی یہ ولادت ہو رہی ہے ولادت کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جو مخاز ہوتا ہے ولادت شروع ہو چکی ہے یہ ابھی ہونے والی ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ یہ ایک طرح سے مرض ہے ہمیں نہیں معلوم وہ اس ولادت کے مرحلے سے گزر پائے گی کی نہیں یا مر جائے گی تو کوئی بھی ایسا سبب جس میں واقع ہونے کے بعد اس کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ یہ بچے گا کہ مرے گا تو یہ مرض ہے جیسے کسی جانور کو کسی بکری کو کہیں سے گر گئی چوٹ لگی شدید اس کو ابھی قربانی سے تھوڑی دیر پہلے مان دیجئے ہے نا تو وہ مرض ہے ابھی ہم نہیں پتا کہ وہ بکری بچے کی یا مرے گی تو کوئی بھی خطرہ اس کے اوپر ایسا ہو اس وقت جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا بکری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بکری کا کوئی ابھی پتا نہیں کہ وہ مرے گی یا بچے کی صحیح ہو گیا نہیں بکری تو ایسی کوئی بھی بیماری ہے تو یہ مرض بائین اس کو کہیں گے تو لہٰذا اس کی قربانی کرنا بھی جائز میں ہوگی تو یہ تقریبا جو میں نے بعد میں ذکر کیا یہ تقریبا چھے چیزیں ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے چار چیزیں تو منصوص ہیں حدیث کے اندر اور پانچ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ من باب اولا ان کی قربانی جائز میں ہوگی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں انہی چاروں پر ان کو قیاس کرنا ہوگا یا تو ان کے برابر ہوں یا ان سے شدید ہوں ان سے کم تر ہوں گی تو جائز ہوگی اب مال کر رہا ہوگی اب بدونے کر رہا انشاءاللہ اس کو اندر کریں محترم ناظرین بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہ جاتا اس پر حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں ورکت عطا فرمائیں اور آپ سے استفادے کی ہم کو توفیق اللہ تعالیٰ فراہم کرتا رہے ابھی اس موضوع پر اور بھی کچھ پہلو ہے جن پر گفتگو ہونا باقی ہے آپ نے دیکھا کہ عیوب جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر سرے سے قربانی ہوتی نہیں ہیں کچھ عیوب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہیں پسندیدہ نہیں ہیں اور کچھ عیوب ایسے ہیں جو بلکل بھی اثر انداز نہیں ہوتے اور اگر وہ جانور میں پائے جائیں تو کوئی حلچ نہیں ہے ابھی ہم نے اس مسئلے کے صرف ایک پہلو پر گفتگو کی ہے وقیہ دو پہلو ابھی باقی ہیں لیکن وقت ہم کو اجازت نہیں دے رہا اس لئے ہم یہیں آپ سے رخصت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی معاملے میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں یہ جو قربانی کا حکم ہماری سیریز ہے اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن پر ہم اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں گفتگو کر چکے ہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے وہ گفتگو نہیں سمات کی ہے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ لازمان ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں اور اس سیریز کی جو گفتگو ہو چکی ہے اس کو بھی سمات فرمائیں تاکہ قربانی کے حوالے سے ایک پوری تفصیلات اہم ترین تفصیلات آپ کے ذہن میں ہو آپ خود بھی اپنی قربانی شریعت کے معافی کر سکیں اور دوسروں کو بھی شریعت کی رہنمائی میں درست طریقے سے قربانی کرنے کی دعوت دیں آپ ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں الگ الگ گروپوں میں لوگوں تک پہنچیں یہی پر ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی